عرشی شریف کراجی پاکستان میں پاک بہریا کے کمانڈر محمد شریف کے ہاں پیدا ہوئے انہوں نے اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز 1993 میں ایک فری لانس کے طور پر کیا جب وہ ابھی طالب علم تھے انہوں نے قید آزم یونسی اسلام آباد سے پبلک ایڈمنسٹرشن میں ماسٹر آف سائنس کی ڈگری حاصل کی شریف نے دفاعی اور خارجہ امور میں مہارت کے ساتھ قبائل علاقوں میں تنازات کا آہاتہ کیا اس نے لندن اور پیریس سے معروف پاکستانی خبر رسائیداروں کے لیے ریپورٹنگ کی وہ 2012 کے آغاہی ایوارڈ کے فاتح ہیں شریف بطور اینکر اور عدیل راجہ نے بطور پروڈیوسر پروگرام پاور پلے کے لیے 2016 کے انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ آف دی ائر کا ایوارڈ جیتا تھا 2018 میں عرش شریف نے کرنٹ افیر اینکر آف دی ائر کا ایوارڈ جیتا تھا شریف نے 2014 میں اے ایر وائی نیوز پر اپنا پروگرام پاور پلے شروع کیا پروگرام میں ناظرین کو بحث کرنے کی بجائے نائی معلومات دینے پر توجہ دی گئی عرش شریف نے عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد پاکستانی سیاست میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر تنقید شروع کر دی انہوں نے قوائد کی مبینہ خلاف ورزی کی وجہ سے اے ایر وائی نیوز سے برطرف کیا گیا تھا افواہ ہے کہ اے ایر وائی پر عرش شریف کو برطرف کرنے کے لئے دباؤ ڈالا گیا کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں سینئر صحافی اور انکر پرسن عرش شریف کو قتل کر دیا گیا اب کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں سینئر صحافی اور انکر پرسن عرش شریف کو قتل کر دیا گیا ہے ابتدائی طور پر بتایا گیا تھا کہ عرش شریف کی موت ایک حادثے میں ہوئی تھی لیکن بعد میں ان کی اہلیہ جویریا صدیقی نے تصدیق کی کہ صحافی کو کینیا میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے جویریا صدیقی نے کہا کہ کینیا کی پولیس نے انہیں بتایا کہ شریف کو نیروبی میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا جبکہ مزید تحقیقات جاری ہیں عرش شریف کی اہلیہ نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اپنی فیملی کی تصاویر ذاتی تفصیلات یا ہسپتال سے عرش شریف کی آخری تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر نہ کرے عرش شریف پہلے ایئر وائی نیوز سے وبستہ تھے اور چینل سے استیفہ دے کر دوبائی چلے گئے تھے کینیا جانے سے پہلے وہ دوبائی سے آنے کے بعد چند روز قبل لندن میں دیکھے گئے تھے عرش شریف کی انتقال کی خبر کے بعد ملک بھر سے تازیت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے مسلم لیگ نون کی رہنما حینہ پرویز بٹنے صحافی کی انتقال پر دلی تازیت کا اظہار کیا جب